کڑی سے اس کی رسپی ہے لے فرمایش پر جائے ہیں لے دائی کے لئے دائی کے لئے میں دائی کی ضرورت سپسی ملکتہ لے لے دائی کے لئے لے دائی کے لئے میں اس کے لئے سپسی دائی کر رپی سپس تح طاقے مدرد ایسی کیدار اس کے علاوہ مجھے سبزن نہیں ہے چاہیے باقی انگریڈینٹ میں آپ کے ساتھ اس کے علاوہ میں پکوڑے بنانے کے لیے جو بیسن ہے وہ علیدہ سے یوز کروں گی اور اس کے انگریڈینٹ علیدہ بناؤں گی لیٹس سٹارٹ درہ سپی پھر میں اس میں زیرہ ایک چمچ ڈالوں گی پورا ایک چمچ ایک چمچ زیرہ ڈالوں گی اور کڑی پتہ ڈالوں گی اس کے اندر کڑی پتہ مل پس یہ والا اس کو اپنے ایک سے دو عدد میں توڑ کے اس میں ڈال دوں گی جیدی در میں یہ تیار ہو رہا ہم میں دہی سے لسی بنا لوں گی چاکہ اس کے جوئے وہ پروپیشن ہو جائے میں دہی ڈالوں گی اس میں ہاپ پہلے دہی ڈالوں گی اور پانی ڈالوں گی اس کے ساتھ بیسن ڈالوں گی اس میں تین سے چار چمچ تین چمچ ڈالیں اس میں ٹھیک ہے ڈالوں گی اس میں دو پارٹس میں کر کے میں اس میں جوئے وہ لسی بناوں گی آپ اگر ویسے لسی بنانا چاہتے ہیں تو ویسے بنالیں ٹھیک ہے اور اس کو چمچ میں چلا گی ایک چمچ میں اس میں مرچے ڈالوں گی ٹھیک ہے پلدی ون فورٹ چمچ ہے اس میں جائے گی نمک ایک چمچ ہاپ میں اور ہاپ میں لے دا تاکہ اچھی طرح وہ مکس ہو جائے زیرہ پاودر تھوڑا ڈالوں گی زیرہ پاودر بھی آپ ڈال سکتے ہیں فل زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور دادہ مرچے یہ آپ ڈالیں گے پوری ایک چمچ میں ڈال رہی ہے اس میں سکہ دھنیا وہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور میں اسے جو ہے وہ پھر چلا دوں گی گرم مسالہ بھی ابیوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں ابھی نہیں کرنوں گی میں اس میں نکال کے رکھ لوں گی اور پھر باقی دائی کا اور بیسن سے بنا دوں گی یہ دوبارہ میں دائی ڈال لوں گی اسی طرح سے یہ سیون ٹو ایٹ بندوں کی جائے وہ کھڑی تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح میں ایک ایک چمچ مرچوں کا ایک نمک کا اور باقی سارے انٹریڈیاں ڈال دوں گی سب سے پہلے میں اس میں جو ہمارا اوائل کے اندر ڈالا ہوا اس کے اندر میں پیار کو آلوں گی پیاری 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 کیا ہوا دائے گی پیار کو میں ہرکا تب ہوں گی پیار سے بہت کچھ بہت پیاری آئی گی سب سے ملچے ڈالوں گی ایک لسر ڈالوں گی یہ اپشن میں ڈالیں گے تو بھوپت کی اس کر جانا مزداد کا پیسٹ آئے گا صرف ایک منٹ اسے ہم بنائیں گے صرف ایک منٹ میں اسے بھولوں گی کہ میں جو لسی بنائی ہوئی ہے تو وہ ڈالوں گی سارے کیارٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس لیے نمک میں چھوہاں پہ اٹھ کی ہے کہ وہ لسی کے ساتھ دھئی کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے ٹھیک ہے ایک منٹ بنائی ہوں پھر اس کو میں اس میں ڈالوں گی ساری ٹھیک ہے اور جو بکایاں میں نے بنایی تھی بھی لے باقی جو ڈالوں گی باقی جو میں اس میں اٹھ کر دوں گی ٹھیک ہے اور اسے تیز آنچ پہ 5 سے 10 منٹ پکاؤں گی میں میں بیسن تیار کرتی ہوں پکوڑوں کے پھر کروں گی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پکوڑے زیادہ شوک سے کھائے جاتے ہیں سیڑ کے ساتھ میں انگریئنٹ ڈالوں گی سارے 1 to 2 ڈیبسپون جو میں نمک ڈال رہی ہوں اس میں ریڈ پپر ڈالوں گی یہ بھی تقریبا 1 ڈہ ڈہ ڈالوں گی کرش ڈال رہی ہوں یہ بھی 1 ڈہ ڈہ کیونکہ پکوڑوں میں جتنا دیسٹی ہوگا اتنا ہی مزایا ہے اس کا ٹھیک ہے ہلتی پاؤڈر 1 ڈہ ڈہ کرم مسالہ ٹھیک ہے میں پورا ایک چمج ڈال رہی ہوں اس میں زیرا پاؤڈر ڈہ زیرا پاؤڈر ہمیں زیرا اس طرح پساند تو زیرا آپ اسی طرح سے ڈال سکتے جو آپ کو پساند آپ اس سے ڈال دیں ڈال ڈہ ڈھنیا ٹھیک ہے یہ بھی ایک چمج پوری میں ڈالوں گی میں اس میں کلونجی ڈالوں گی ٹھیک ہے کلونجی جو ہے وہ وہ بھی جو ہے اس میں جائے گی کلونجی میں ضرور اس میں ڈالتی ہوں کلونجی اس کے علاوہ میں پیاس ڈالوں گی اس میں بز مرچے ڈالوں گی میں ہاتھ سے کام کرتے ہیں اسی لیے میں ہاتھ سے کروں گی دھنیا ڈالوں گی اب اسے پانی سے مکس کر لوں گی کالی مرچے جو ہے وہ میں ہاف چمج اس میں ڈال لیے اب اس سے پہلے میں ڈرائی ڈریڈینٹس کو مکس کر لوں گی اس کے بعد پھر پانی ڈالتی جاؤں گی مکس کر بنا پانی کے ساتھ دانے سے پہلے میں دو چمچ اس میں دہی ڈالوں گی ٹھیک ہے جو دہی سے بہت زیادہ اندر سے نرم ہو جاتے ہیں اور فلوفی سے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑ تھوڑ پانی ڈالتی ٹھیک ہے یہ جیتان نگاڑا کرنا تک ہوں گئی اور میں نے دو تین چکروں میں نکال دی اس میں چھوڑ ایل ڈال ٹھیک ہے میں اس میں کرکے کے لیے یہ سرک مرچے ڈال دائیں دائدہ مرچری ہم ڈال سکتے اس میں زرس کی بڑی کیای سی شکر آ جائے گی اسے کریش مرچری کیسے ہیں ٹھیک ہے اور زیرہ میں پھر کھالوں گی زیرے کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہوگا اور یہ حضنے کے لیے بہت اچھا ہوتا یہ ہمارا کرکہ ہوگیا مسخ لگائیں گے پیچھے پیاری شکر ہوگا اور بہت پیاری شکر لائی ہے اور یہ ہماری کڑی تیار رہا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ اس کے چابلوں کے ساتھ بھی کریں چاول کے ساتھ پسند کرتے ہیں چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ ہو ہم چاول کے ساتھ پسند کرتے ہیں اس لئے ہم اس کے ساتھ کھائیں گے لائک کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں ضرور ٹرائے کریں اور فیڈباک دینا نہ بھولیں اللہ حافظ